بسم اللہ حیرہمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا ہے یہ یوٹیوب چینل جہاں پر ہم انتہائی مستنت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں آج کل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غدیر قرآن حدیث اور عدب میں اور یہ ہے جلد نمبر دو جس کو پڑھتے ہوئے یہ ہماری ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر نائنٹین اور اس پارٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں اندلی بان غدیر دوسری صدی ہجری اور جس میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں پشلی دو تین آڈیوز میں سید ہمیری کے حوالے سے سید ہمیری کے حوالے سے لاسٹ آڈیو میں ہم نے جس ٹاپک پہ جس ہیڈنگ پہ پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ ہے داستان آغاز دعوت حدیث تاریخ اور عدب میں اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل یہاں پہ انہوں نے پہلی صورت دوسری صورت تیسری صورت اس طرح سے کرتے کرتے ٹوٹل انہوں نے سات صورتیں بتائی ہیں ساتھویں صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ہم پہلی صورت پڑھ چکے ہیں داستان آغاز دعوت حدیث تاریخ اور عدب میں پہلی صورت پڑھ لی یعنی دوسری اور تیسری صورت بھی پڑھ لی اور اب ہم چوتھی صورت پڑھنے جا رہے ہیں جو لوگ میرے ساتھ پچھلی ریکارڈنگز میں ساتھ ساتھ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم کس صورت کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی تصویر کی بات نہیں ہے لیکن ایک جو چوتھی اور پانچویں صورت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آئیے پیج نمبر 223 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ بعد ذکر صدر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد المطلب علیہ السلام خدا نے مجھے تمام انسانوں کے لیے مبوض فرمایا ہے اور تمہاری طرف خاص طور سے اور تمہاری طرف خاص طور سے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی آیت تھی ونظر اشیر اکل اقربین اس میں تمہیں دو کلموں کی دعوت دیتا ہوں جو زبان پر آسانی سے جاری ہو سکتے ہیں لیکن میزان کے لیے گراں ہیں پھر انورٹیڈ قومہ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں پر انورٹیڈ قومہ کلوز ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ گواہی دو جو میری آواز پر لبیک کہے میرا ہاتھ بٹائے وہ میرا بھائی اور وسی ہے وارث اور میرے بعد خلیفہ ہوگا کسی نے جواب نہیں دیا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ پھر بات دور آئی اور تیسری بار علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہوں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ تم میرے بھائی وزیر وسی وارث اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو اور یہ ہے حوالہ حافظ اچھا اس کے بارے میں حاشیے میں جو حوالہ جات ہیں تو ایک سے زیادہ ہے نوٹ کر لیجئے حافظ ابن ابی حاتم اور حافظ بغوی بے غین باؤ چھوٹیے سے ابن تیمیہ نے منحاج السنہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر اسی پر روایت کی ہے کہ ان سے حلبی نے ہی لام بے چھوٹی حلبی نے اپنی سیرت کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین سو چار اور جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر ٹو ایٹی سکس پر نقل کیا ہے تو یہ ہم نے حاشیے میں حوالہ پڑھ لیا اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر بھی پہنچ گئے ہیں ساتھ ہی لکھا ہے کہ قیس و ماویہ کی گفتگو سلیم بن قیس حلالی نے نقل کی ہے قیس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فرزندان عبد المطلب کو جمع کیا ابو طالب علیہ السلام اور ابو لہب کے ساتھ چالیس افراد تھے اور ان کا انتظام علیہ علیہ السلام نے کیا تھا پھر لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کون اس بات کا امیدوار ہے کہ میرے بعد میرا بھائی وزیر وسیع اور خلیفہ نیز ہر مومن کا ولی ہو تمام قوم نے چپساد لی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار پکارا دہن دمیدہ فرماتے ہوئے علیہ علیہ السلام کا سر آغوش ملیا اور فرمایا کہ خدایا اس کے باطن کو دانش و فہم و فراست سے بھر دے پھر ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو طالب علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کی بات مانیں اور اطاعت کریں خدا نے اس کی حیثیت وہی قرار دی ہے کہ جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی آئیے حوالہ پڑھتے ہیں کتاب سلیم بن قیس حلالی اور جل نمبر دو صفہ نمبر سیون سیونٹی نائن اور حدیث نمبر ٹوینٹی سکس اب ہم آگئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب کے جو لکھا ہے چھٹی ساتھویں صورت آئیے چھٹی اور ساتھویں صورت پڑھتے ہیں لکھا ہے سالبی نے الکشف والویان میں اپنی سنت سے براہ بن آزب سے روایت کی ہے کہ جب آیا یہ جو آیت ہے انورٹیڈ کاما میں پڑھ رہی ہوں اشیرت کل اقربین نازل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس آدمیوں کے لیے گوشت و دود فراہم کیا علی علیہ السلام نے دست گوست فند مانگا پھر سب سے کہا کہ بسم اللہ کرو خدا کی برکت سے دس دس آدمی آتے رہے اور کھاتے رہے اور سب سیر ہو کر گئے پھر دودھ کا بھرا ہوا پیالہ مانگا خود مو لگا کر سب کو پینے کا حکم دیا سب ہی سہراب ہو گئے ابو لہب نے کہا کہ اس کھانے میں اس شخص نے جادو کر دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خاموش رہے اور کچھ نہ بولے دوسرے دن بھی کھانے کے بعد لوگوں کو انظار فرمایا ہم آگئے ہیں پیش ٹو ٹوئنٹی فائف پر دوسرے دن بھی کھانے کے بعد لوگوں کو انظار فرمایا میں خدا کی طرف سے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا گیا ہوں اسلام قبول کرو میری اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ پھر فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ مواخات برتے میرا بوجھ بٹائے اور میرا ولی وسی و میرے خاندان سے میرے بعد خلیف اور میرا پرزدہ کرے سب خاموش تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا اکیلی علی علیہ السلام نے فرمایا میں آمادہ ہوں تیسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ہو لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں وہے اٹھ گئے ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹی کی اطاعت کرو اسی کا حکم دیا گیا ہے اچھا اب یہاں پر حوالہ ہے کفایہ گنجی صفحہ نمبر ایٹی نائن اور صفحہ نمبر دو سو چار دو سو پانچ اور اس کے علاوہ لکھا ہے نظم در ال سمٹین صفحہ نمبر ایٹی تھری اب آگے چلتے ہیں یہ لکھا ہے سالبینِ الکشب والبیان بریکٹ میں لکھا ہے شوارہ دو سو چالیس کی تفسیر میں بریکٹ کلوز ابو رافے سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قرابتداروں کو ڈراؤ اور تم لوگ میرے قرابتدار ہو ہر نبی مبوس ہوتا ہے تو اس کے خاندان کی خاندان کے فرد اس کا بھائی وزیر وارس وسیع و خلیفہ ہوا اب تم میں کون اٹھ کر میری بیعت کرتا ہے تاکہ میرا بھائی وہ وزیر اور میرا وسیع ہو وہ میرے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون علیہ السلام تھے مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا سب چھپ رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ اٹھے تو یہ منصب تمہارے درمیان سے دوسروں تک چلا جائے گا اور تمہیں پشیمانی ہوگی آپ نے تین بار فرمایا علیہ السلام اٹھے اور آپ کی بیعت کی ان کی دعوت کو قبول کیا آپ نے علیہ السلام کا موں کھولا اپنا لعاب دہن علیہ السلام کے موں میں ڈالا پھر علیہ السلام کے سینے پر مل دیا اب اللہ بولا کیا بری چیز چچے رے بھائی کو دے دی ہے اس نے تمہاری دعوت قبول کی اور تم نے تھوک سے بھر دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے علم و حکمت سے بھر دیا ہے ہم آگئے ہیں پیس ٹو 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 ٹی سکس پر لکھا ہے کتاب الشہید الخالد الحسین علیہ السلام بن علی صفہ نمبر نو تعلیف حسن احمد لطفی میں بھی وہی روایت نقل کی گئی ہے جو چوتھی صورت میں نقل کی گئی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے پچاس اس کے آگے صفہ نہیں لکھا لیکن لکھا ہے پچاس اور بریکٹ میں لکھا ہے صفہ نمبر ستائیس تعلیف توفیق حکیم میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں مجھ سے بہتر دعوت کوئی نہیں لیا خدا نے مجھے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعوت پر معمور فرمایا ہے پس کون میری مدد کر کے میرا بھائی وسیع اور میرا خلیفہ بنے گا یہاں پر سوال یہ نشان ہے قریش کوئی نہیں پھر عرابی نے کہا قبیلے کا کتہ بھی مدد نہ کرے گا علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا اور جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا پھر لکھا ہے مقتدر صحافی مسیح انتہ الف نون توی الف انتہ کی مصری مصری میم سواد رے چھوٹی اپنے قصیدہ الویہ این لام واو یہ ہے الویہ کے حاشیے پر لکھتا ہے کہ کون میری دعوت پر جواب دے رہا ہے جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی وزیر اور خلیفہ میرے بعد ہوگا پھر زندان عبد المطلب میں سے سوائے علی علیہ السلام کے کسی نے جواب نہیں دیا حالانکہ وہ کم سندھ تھے بولے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھا دیا تین بار یہی کہا اور ہر بار علیہ السلام ہی نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ تم میرے بعد میرے بھائی وزیر وسی وارس اور خلیفہ ہو تمام لوگ واپس چلے گئے اس قصے کو پچاس سے زیادہ شیروں میں نظم بھی کیا ہے جسے اللہ معمینی رحمت اللہ نے درج فرمایا ہے یہ شاعر غدیر ہیں تذکرہ آئے گا یہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ یہ شاعر غدیر ہیں تذکرہ آئے گا یہ بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا آخری شیر آخری شیر ہم انورٹیڈ کومہ میں لکھا ہے کہ علی اول دن سے آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے انورٹیڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ یہاں پر ہم تمام اشار کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں کیونکہ بعض جگہ عربی لکھی ہے لیکن بعض جگہ نہیں لکھی جیسے یہاں پر صرف ترجمہ لکھا ہے تو یوں ہی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کتاب کے ساتھ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں لکھا ہے اسکافی کا اعتراض اسکافی کی ہجے کرتے ہیں علف سین کاف علف فے چھوٹی ہے اسکافی کا اعتراض لکھا ہے اسکافی اپنی کتاب میں پہلی صورت نقل کر کے تفسرہ کرتے ہیں کہ کیا نا سمجھ بچہ اور بے وقوف جوان انتظام تام کر سکتا ہے ہم آگے ہیں پیش ٹو ٹوئنٹی سیون پہ لکھا ہے کیا پانچ یا سات سال کا بچہ اسرار نبوت کا امین ہوتا ہے کیا قلمن کے علاوہ بڑھوں کے درمیان دعوت دی جاتی ہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت الہی کا بار ایسے ہاتھ تو تھما سکتے ہیں کہ جو ابھی حد ابھی حد تکلیف تک بھی نہ پہنچا ہو اسے بھائی وسی خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ وہ کینا توزوں تیوہ و زیوہ و نونگنہ کینا توزوں کی سختیاں بھکتے اور یہاں پہ دو سوالیاں نشان ہیں اور حوالہ ہے لکھا ہے کہ اگر علی علیہ السلام بچے تھے تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں تھے اب یہ اگلے پیرگراف میں لکھا ہے اسلام لانے کے بعد کسی نے ان کو لہو و لاب میں مشغول کیوں نہ دیکھا لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کو حوی سے دنیا تھی بچپنا تھا ہم تو اس کے برخلاف دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے مسمم ارادے کے ساتھ کوشہ ہیں ان کی گفتار محققانہ کردار سے آراستہ تھی اپنی افت و زہد سے اسلام کی تصدیق کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرحال وابستہ رہے دنیا اور آخرت میں ان کے امین و مالوف رہے میم علیف لام واؤ فے پھر لکھا ہے اپنی شہوت زیر کر لی تھی ارمان اور نفس پر سواب آخرت کی بھرپور چھاپ تھی اپنے ایک ارشاد میں ابتدائے باعثت کے حالات بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا وہ جڑ سمیت حاضر ہو گیا قریش بولے یہ چالاک جادوگر ہے علیہ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کے موجزے کی تصدیق کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ بحکم خدا یہ درخت آپ کے نبوت کی تصدیق کیلئے آیا ہے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے پھر لکھا ہے کہ نیکس ویرگراف میں میرے دو لائی نہیں ہیں کہ کیا اس سے پائیدار ایمان ہو سکتا ہے سوال یا نشان پھر لکھا ہے کہ لیکن اس معنیوں کی کینا توزی اور جاہز کے انحراف کا کیا علاج ہو سکتا ہے اب نیکس ٹیڈنگ آگئی ہے حدیث پر مجرمانہ دس درازی آئیے تو پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہے تبری اپنی تاریخ میں اس واقعے کی تمام تفصیلات لکھنے کے باوجود اپنی تفسیر میں امانت داری کا ثبوت نہ دے سکے انہوں نے روایت کو مطن وسنت کے ساتھ نقل تو کیا لیکن ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حصے کو جو فضیلت علی علیہ السلام اور قبول دعوت سے متعلق تھا بطور اجمال بیان کیا انہوں نے لکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا کہ وہ میرا بھائی اور ایسا ایسا ہو اب یہاں پر پیش ٹو ٹوئنٹی ایٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان یکون اخی وقضا وقضا یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ پھر ارشاد رسول کو نقل کرنے میں بھی خیانت کا مظاہرہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ علی میرا بھائی اور ایسا ایسا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے انہازہ اخی وقضا وقضا اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ انورٹیڈ کومک جو ہے بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے تفسیر تبری جلد نمبر انیس صفحہ نمبر سیونٹی فور اور بریکٹ میں لکھا ہے مجلد گیارہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو بائیس نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اس مجرمانہ دس درازی میں ابن کسیر نے بھی تبری کی پیروی کی ہے تاریخ لکھتے وقت ابن کسیر کے پیش نظر تاریخ تبری تھی بلکہ اسی تاریخ پر ان کی تاریخ کا انحصار تھا لیکن افسوس بالا ہے افسوس یہ ہے کہ تبری نے آدھا ہی سہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقرہ نقل کیا ہے ابن کسیر تو تمام فقروں کو صاف حضم کر گئے ہیں اور یہ ہے حوالہ تفسیر ابن کسیر جل نمبر تین صفحہ نمبر 351 اور البدایہ والنہایہ جل نمبر تین صفحہ نمبر چالیس اور جل نمبر تین صفحہ نمبر 53 پھر لکھا ہے کہ یہی شرمناک جرم محمد حسین حیکل نے کیا ہے لکھتا ہے انورٹڈ کومہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئیں کہ انذر اور مومنین کے لیے شانہ جھکائیے اور کہہ دیجئے کہ میں نظیر مبین ہوں اپنی معموریت کو ظاہر کیجئے اور مشرقین سے بچئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اپنی بات کہنی چاہیے تو ابو لہب نے روڑا اٹکا دیا لوگ واپس چلے گئے اور دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی لوگ کھانا کھا چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب والوں کے لیے مجھ سے بہتر کوئی بھی پیغام نہیں لیا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لیا ہوں رب نے مجھے معمور فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں کون اس معاملے میں میرا ہاتھ بٹائے گا وہ میرا بھائی وسی اور خلیفہ ہوگا تمہارے درمیان سب تتر بتر ہو گئے لیکن علیہ علیہ السلام جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے بچے تھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں مددکار ہوں گا جو آپ سے جنگ کرے گا میں اسے لڑوں گا لوگ ہنسنے لگے بعض نے قیقہ لگایا اور ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھا یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا کہ جو کہ شرمناک جرم محمد حسین حیکل نے کیا تھا یہ ان کی لکھائی ہم نے پڑھی حوالہ ہے حیات ہی یا لیب گولتا حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صفہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ فور اور صفہ نمبر ون ففٹی ایٹ یہ دو حوالہ جات یعنی دو صفات یہاں پر ہیں یہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے اس نے شروع کا ارشاد ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے علی علیہ السلام کہ تم میرے بھائی وسی وغیرہ صف صاف حضم کر دیا دوسرے اس عبارت کو علی علیہ السلام کی طرف منصوب کر دیا ہے کہ میں آپ کا مددگار رہوں گا جو آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور کاش حیکل مجھے اس کا ماخذ بتا دیتے کہ کس مورخ یا محدث نے اسے لکھا ہے ہم آگے ہیں پیش ٹو ٹوئنٹی نائن پہ اب اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ چونکہ اس کا کہیں پتہ نہیں تھا اس لیے تیرہ سو چورانوے ون تری فائی فور چوون تیرہ سو چوون کے دوسرے ایڈیشن میں اسے حضف کر دیا اور یہ ہے حوالہ حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 136 پھر لکھا ہے کہ وہ پہلے ایڈیشن میں صرف ابن کسیر وغیرہ کے معتقد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے یا پھر لوگوں نے اسی خیانت پر سرزنش کی ہوگی یا ممکن ہے کہ مصری مکتبوں کا میار ہی کمزور ہے لکھا ہے کچھ بھی ہو خدا بیدار شعور قائم رکھے مجھے اس سادہ دل مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے آب و تاب کے آب و تاب کے ساتھ تباعت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں خاص طور سے مصریوں پر مجھے انتہائی افسوس ہے یہ باطل کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم ہیں پھر لکھا ہے جو کہ ایک عربی کی سورہ کحف کی آیت نمبر 103 لکھی ہے آخر میں یہاں پر اور انبرٹڈ کومہ میں یہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے آمال میں بدترین خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہگ گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے آمال انجام دے رہے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا یہاں پر ہم نے یہ سورہ کحف کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ پڑھا تھا اور اب ہم پیج 229 پر ہم نے جو ہم پڑھ رہے تھے دوسری صدی کے انگلی بان غدیر ان میں جو نام سید ہمیری کا تھا ہم نے ان کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیا سب کچھ جان لیا اور میں آپ کو ساتھ ساتھ پچھلی صفحات میں سے بتا دوں کہ اندلی بان غدیر دوسری صدی ہجری کے جو نام ہم نے تین پڑھے تھے پہلا نام کمیت بن زید اسدی ان کے بارے میں مکمل پڑھ چکے ہیں کئی ریکارڈنگز میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھائے پھر دوسرے نمبر پر نام تھا سید اسماعیل بن محمد حمیری یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے مکمل کیا ہے پڑھ کے اور اب آئیے تیسرے نمبر پر نام ہے صرف تینی نام تھے اس صدی کے تو تیسرے نمبر پر نام ابدی سفیان بن مسعب کوفی میم سواد این بے مسعب کوفی آئیے اب ہم ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے آگے چلتے ہیں پیج ٹو تھرٹی خالی ہے بالکل اور پیج ٹو تھرٹی ون سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں ابدی کوفی انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ غدیر خم میں جس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالان شتر کے ممبر پر گئے تھے اس جہالت سے باز رہنے کی تاقید کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردہ گرد بیٹھے ہوئے توجہ سے سنتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام اٹھو کیونکہ مجھے معمور کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو تبلیغ کر دوں اور میں ہی اس کے لیے مناسب شخص ہوں میں نے علی علیہ السلام کو اپنے بعد امام و حادی کی حیثیت سے منصوب کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام منصوب شدہ لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے ہاتھ پھیلا کر اوپری دل سے آپ کی بیعت کی سب نے سب نے ہاتھ پھیلا کر اوپری دل سے آپ کی بیعت کی حالانکہ سب کے دل پھرے ہوئے تھے سب نے آپ کو نظر انداز کر دیا حالانکہ اس کی وجہ سے نہ تو آپ کی عطا کا ہاتھ رکا اور نہ آپ کا گفتار آپ کی گفتار کا اور نہ ہی کینا و شک کی وجہ سے آپ نے جلد بازی کی اگلے پیرگراف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام کی چکی کے وہ قطب تھے کہ جس کے بغیر اسلام گردش کر ہی نہیں سکتا تھا آپ فضل و مرتبے میں ان کے مماثل نہیں تھے نہ گھر اور گھرانے کی مشابہت تھی اگر ان کے ہاتھ میں نیزہ تھما دیا جائے تو مدد مقابل کی ہتیلی میں نیزہ تھر تھر آنے لگے اور اگر آپ ذرا نیزے کو تکان دے دیں تو انہیں لرستے کانپتے بھاگتے ہی بنیں اگر جنگ کے لیے شمشیر نیام سے نکال لیں تو ان کی کھوپڑیاں خود سے چھپی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا نہ پائیں جس طرح خیبر کے دن کسی بہادر کو بھی یہودیوں سے بھاگنے کے سوا چارہ نہ تھا تب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں علم کی سرنگونی سرنگونی پر فرمایا کہ کل میں ایسے جوان کو علم دوں گا جسے خدا اور اشرف رسول دوست رکھتا ہوگا آپ نے دوسرے دن علم کاندھے پر لے کر دشمنوں کے حجوم کا سامنا کیا جہاں چمکتی تلواروں اور نیزوں والے آہنی ذرہوں میں لپٹے بہادر تھے لمبے ترنگے گھوڑے اپنی ٹاپوں سے گرد اڑا رہے تھے آپ نے بڑی آسانی سے انہیں زیر کر لیا اگر پیٹ دکھاتے تو یہ فتح ہرگز نصیب نہ ہوتی ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 232 پر اور ابھی ہم یہ انیورٹڈ کاما سے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ ابھی تک مجھے کہیں بھی انیورٹڈ کاما کلوز ہوتا نظر نہیں آیا آئیے پڑھتے ہیں نیکس پیراغراف ہے کہ آپ کے وہ فضائل ہیں جنہیں شمار کرنے والے اور لکھنے والے آہاتہ کرنے سے قطعی آجز ہیں جیسے رجت شمس کے آپ نے نماز نہیں پڑی تھی اور آفتاب چھپ گیا تھا اور آپ کے لیے یوں نکل آیا کہ جیسے آفتاب غروب نہیں ہوا تھا بلکہ بادل چھا گیا تھا سورہ برات کی خبر بھی حیرتناک ہے جو قریب و بعید سے پوشیدہ نہیں اور وہ شب حجرت غار کی بات کہ آپ آرام سے سو رہے تھے اور آپ کے علاوہ جو تھا اس پر خوف و حراس چھایا ہوا تھا آپ حادی بھرق کے بھائی و مددگار ہیں مظہر حق ہیں آسمانی کتابوں میں آپ کی ستائش ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارے جگر زہرہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں اور ان کے نجیب فرزندوں کے باپ ہیں ان فرزندوں کے جو راہ خدا میں جد و جہد کرنے والے خدای مددگار اور خدای کام کرنے والے جن سے والحان عقیدت رکھتے ہیں وہ گمراہی کی شب تاریک میں راستہ چلنے والوں کے لیے شہاب ساقب ہیں جب سے اب اگلے پیرگراف ہے کہ جب سے میں نے ان کی وابستگی کا اعلان کیا لوگ مجھے رافضی کہنے لگے اور یہ لقب میرا بہترین نام ہو گیا ہے آسمان والے کی سلوات پر ہر لمحہ ان فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں پر جو مشکل کشاں ہیں ان میں ایک زہر سے شہید کیا گیا اور دوسرا اپنے خون میں آشتہ زمین گر پڑا اہجے کرتے ہیں آغشتہ علف مدہ غین شیندتے ہیں آغشتہ زمین گر پڑا ہے اور اس آبد و زاہد پر سلوات پھر باقر علم جو انتہائی طلب طلب سے قریب ہے اور امام جافر صادق علیہ السلام اور ان کے فرزند موسیٰ قاظم علیہ السلام پھر امام رضا علیہ السلام اور امام جبواد علیہ السلام آبد و فال اور پھر دونوں اسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام و حسن اسکری علیہ السلام پھر امام مہدی علیہ السلام پر جو شرافت معاب ہدایت کجامہ زیبتن کیے ہوئے ہیں زمین کو عدل و داد سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی نیز بدکاروں کا قلعہ قمع فرمائیں گے جنگ میں بے باق بہادروں کے قائد ہیں سرکشوں کی ناک رگڑ دیں گے یہ لوگ اہل حدیث ہیں دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے نہیں اگر ان کا کینہ آگ میں جھونک دیا جائے گا جائے تو جہنم میں ایندھن کی ضرورت ہی نہ رہے اے صاحب کوسر جو دشمنوں کو ٹھنڈے پانی سے منع کریں گے میں آپ کے شمے ملامت کی مسئیبت میں پھنسا پھر تو میں نے اپنے شیر و خدبے سے کداخ دشمنوں کے پیشانیوں پر لگا دیئے میری صحبت آپ کی محبت و تقوی ہے حالانکہ میرے بہت سے دوست ہیں لیکن یہ دونوں دوست بہترین دوست ہیں آپ قصیدہ ابدی کی داخلیت کو سوار دیجئے یہی میری عظیم اجرت ہے میری فکر حیاء و ہدایت کا جامع پہن کر آپ کی طرف مائل ہو رہی ہے اور آپ سے فضل و عدب کی طلبگار ہے میں نے اپنے نفس کو آپ کی مدھا کی زہمت میں اس کی معرفت کے ساتھ مبتلا کر لیا ہے اس کی مصیبت میں راحت ہے اور یہاں پر انورڈڈ کومہ کلوز ہوا ہے اب اس کا حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے ہاشیے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں کہ ایٹی سکس اشار پر مشتمل اس قصیدے کے ابتدائی تھرٹی نائن اشار کا ترجمہ والد علام این لام علیق میم نے نہیں کیا ہے شاید اس لیے کہ ان کا تعلق غدیر یا فضائل اہل بیت سے نہیں تھا تو سامین ہمیں یہ حاشیے میں پڑھ کے پتا چلا یہ جو ہم نے پچھلا سارا کچھ پڑھا ہے یہ ان کے اشار کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے کچھ اشار کا اب آئیے آگے چلتے لکھا ہے ابن شہر آشوب نے عبدی کے یہ اشار بھی نقل کیے ہیں آئیے ان کا ترجمہ تین لائنوں میں لکھا ہے انورٹڈ کومہ کہ علی علیہ السلام درمیان خلق صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہی نہیں جب قریش نے شب خون مارا تو علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوکر جان بچائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بدلے میں میدان غدیر خم میں علی علیہ السلام کو اپنی وزارت و خلافت کے لیے سیونٹی فائیو آئیے اب بگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے شاعر کے حالات لکھا ہے کنیت ابو محمد نام صفیان بن مسعب میم سعاد این بے مسعب عبدی کوفی ہے خانواد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی تھے اپنی محبت اور شیر کی وجہ سے مقرب اور صدق و اخلاق کی وجہ سے مقبول بارگاہ تھے ان کی شیروں میں فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ السلام کا ترنم موجزن تھا مسائب اہل بیت علیہ السلام پر مشتمل مرسیے بھی خوب کہتے تھے ان کی شاعری صرف خاصان خدا کے لیے مخصوص تھی کلینی رحمت اللہ کے مطابق صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر سنانے کی فرمائش کی اور یہاں پر حوالہ ہے روزہ تلکافی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو پندرہ اور حدیث نمبر ٹو سکس ٹری لکھا ہے خود عبدی کی روایت ہے کہ میں صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا امام علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ ام فروا سے کہو کہ مسائب سید و شہدہ سنے ام فروا پسے پردہ آ کر بیٹھ گئی اور میں شیر سنانے لگا اب یہ جو اشاعر انہوں نے سنائے ہیں اس کا یہاں پر نہ اشاعر لکھے ہیں صرف ایک مسرہ لکھا ہے کہ فرو جودی بد ماک المسکوب اور اس کے بعد اتنا ترجمہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے اور ہم پیش تری ٹو تھرٹی فور پہ آگئے ہیں ٹو تھرٹی تھری پہ پڑھ رہے تھے اور ٹو تھرٹی فور پہ آگئے ہیں اور یہاں پر اس کے بعد یہ لکھا ہے صرف کہ عورتوں کا شور گریہ بلند ہوا تو شہر والے جمع ہو گئے امام علیہ السلام نے ان سے کہلوا دیا کہ کوئی بات نہیں بچہ بے ہوش ہو گیا تھا اسی لئے عورتوں کا شور گریہ بلند ہوا ہے امام علیہ السلام نے ابو امارہ سے کہا کہ ابدی کا مرسیہ حسین علیہ السلام پڑھو میں نے پڑھا تو امام گریہ فرمانے لگی اور گھر سے بھی شور گریہ کی آواز بلند ہونے لگی اور یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارت زیارات ابن قولویہ صفحہ نمبر ایک سو پانچ آگے چلتے ہیں لکھا ہے توسی نے انہیں اصحاب امام صادق علیہ السلام میں شمار کیا ہے اور اس کا حوالہ ہے رجال توسی صفحہ نمبر دو سو تیرہ اور حدیث نمبر ون سکسٹی فائیو آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ان کی ارادت و مودت بچوں کو شیر عبدی کی تعلیم دو اور یہاں پر حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر دو فیفٹی فور اور جل نمبر دو صفحہ نمبر سیون زیرو فور اور حدیث نمبر سیون فورٹی ایٹ تو آگے چلتے ہیں لکھا ہے وہ امام علیہ السلام سے مناقب اہل بیعت علیہ السلام سن کر نظم فرمایا کرتے تھے ابان بن عمر کی روایت ہے کہ میں نے صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر تھا اتنے میں عبدی آئے اور پوچھا کہ قربان جاؤں اور پھر انہوں نے آیت پڑھی جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر فورٹی سکس اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے مراد بارہ امام ہیں انہیں پہچانے انہیں پہچانے بغیر کوئی شخص بھی خدا کو نہیں پہچان سکتا پوچھا اعراف کیا ہے کیا ہے فرمایا مشک کا تودہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عوصیہ قیام فرمائیں گے اور ہر ایک کو چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے انہوں نے اجازت لے کر پھر یہ ایک قصیدہ کہا جس کا شیر یہ ہے انبرٹڈ کومہ میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے خاصہ محبوب کیا آج کے دن کے ساتھ ہی یہ اس شیر کا جو ترجمہ تھا وہ ہم نے مکمل کیا آگے چلتے ہیں لکھا ہے آگے یہ تین شیر آئیمہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انبرٹڈ کومہ میں اس کا ترجمہ ہے کہ آپ حضرات حشر و نشر اور جزا کے مالک ہیں اور آپ ہی پر ہال دن آپ ہی پر ہال دن بریکٹ میں لکھا ہے قیامت کی پناہ گاہ ہیں اور تمہیں اعراف ہو الف این ری اعراف ہو جو ایک خوشک ٹیلہ ٹیلہ ہے اس میں سے آپ لوگوں کی شخصیت کی خوشبو پھپکی پھپکتی پھے پھے بے کاف تے چھوٹی یہ پھپکتی ہوگی آپ اس پر بیٹھے ہوں گے آپ میں سے آٹھ افراد ارش پر قیام پذیر ہیں جسے فرشتے اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں اور چار افراد زمین پر ہدایت خلق فرما رہے ہیں اور یہاں پر انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ایٹ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر ٹو تھرٹی فائف پر نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اس قسم کی روایات سے عبدی این بے دال چھوٹی عبدی کی شیری عظمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ امام کے محتمت تھے لہٰذا ان کی وساقت واو سے الف قافتے لہٰذا ان کی وساقت پر توقف نہیں کر سکتے جیسا کہ علامہ ہلی نے غیر معتمد کہا ہے اب یہاں پر حوالہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ رجال الہلی صفحہ نمبر ایٹی ٹو کہا ہے اور انہیں حسان کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے اور ان پر غلو کا الزام بھی آئد نہیں ہوتا جیسا کہ ابو عمر عمر کشتی نے ان کے شیر سے یہ نظریہ قائم کیا ہے اچھا یہاں پہ دو حوالہ جاتے ہیں ایک ہے تنقیع المقال جل نمبر دو صفحہ نمبر چالیس اور اس کے بعد رجال کشی جل نمبر دو صفحہ نمبر سیون زیرو فور اور حدیث نمبر سیون فورٹی ایٹ یہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے ہم نے تو ان کی شیری کاوش میں صحیح عقیدے کا ہی اندازہ کیا ہے ان کی ولایت اندازہ کیا ہے ان کی ولایت مخلص اور ان کا تشیع ہر قسم کے کھوٹ سے پاک تھا یہاں پہ تیشین یہ این جی تشیع ہی لکھا ہے ہر قسم کے کھوٹ سے پاک تھا کیونکہ ان کے ہم اثر اصحاب امام انہیں موسق سمجھتے تھے میم واؤ سے قاف سمجھتے تھے اور متقدمین علماء نے انہیں علماء و فقہ میں شمار کیا ہے نشر فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند حمدی کا مظاہرہ کیا اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ علمی و دینی رسوخ جو بھی عبدی کی شیری جزالت جیمز علف لامتے جزالت و روانی مٹھاس اور عظمت و استواری سے واقف ہے ان کی فنی مہارت کی گواہی دے گا سید شوہرہ ہمیری جسے اشر شوہرہ کہتے ہیں علف شین این رے اور علف لام شین این رے علف حمزہ کہتے کہے اس کی عظمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے پھر لکھا ہے کہ ابو الفرج نے ابو دعوت کا بیان نقل کیا ہے ایک بز میں سید ہمیری و عبدی و عبدی این بے دال چھوٹی جمع ہوئے سید نے یہ شیر پڑھا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں وسیع رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کے دین پر ہوں خریبہ خریبہ کے جنگ جمل کے سلسلے میں اور جنگ نہروان میں بھی نے غلطی کی اگر علیہ 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 سلام کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ شریک ہے تو گویا تم ان کے مثل ہو گئے مشارکت مشارکت کے بجائے تابعت کہنا تابعت کہنا چاہیے تم امام کے تابع ہو شریک نہیں ہم نے اب یہاں پر پیش ٹو تھرٹی فائف مکمل کیا اور پیش ٹو تھرٹی سکس پر آگئے ہیں لکھا ہے جو اس واقعے کے بعد سید اکثر کہتے ہیں کہ میں عبدی کے سوا سب سے بڑا شاعر ہوں اور یہ ہے حوالہ العاغانی جل نمبر سات صفحہ نمبر بائیس اور جل نمبر سات کا صفحہ نمبر ٹو نائنٹی تھری آگے چلتے ہیں لکھا ہے جو شخص بھی عبدی کے شیر میں غور و فکر کرے گا اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ عبدی حدیثوں سے بھرپور استفادہ کرتے تھے وہ دشوار اور نادار احادیث کو بھی نظم کرنے میں پوری طرح مہارت رکھتے تھے ان کی بلند فکری کا سرچشمہ اہل بیعت علیہ اسلام اسمت وطہارت کی حدیثیں تھی جن کا مشاہدہ ان کے اشار میں کیا جا سکتا ہے اب نیکس ہیڈنگ ہے ولادت و وفات ان کی ولادت و وفات کا پتہ نہ چل سکا یہ اندازہ قائم کرنے کا تحقیقی ثبوت ہی فرام ہو سکا لیکن صادق محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ صحابی اور سید کے ساتھ اجتماع سے پتہ چلتا ہے کہ عبدی نے سید ہمیری ہی میم یہ ری چھوٹیے کے بعد بھی زندگی پائی نیز عبدی کے واقعات ابود دعوت نے بیان کی ہیں ابود دعوت کی وفات دو سو اکتیس ہجری یا کشتی کے مطابق دو سو تیس ہجری متعین ہوئی تھی اب جہاں پہ دو سو اکتیس ہجری لکھا ہے وہاں پر حوالہ ہے رجال نجاشی صفحہ نمبر ون ایٹی تھری اور حدیث نمبر فور ایٹی فائف کا اور جہاں پر یہ لکھا ہے کہ کشتی کے مطابق دو سو تیس ہجری متعین ہوئی ہے اس کا حوالہ ہے رجال سو ساٹھ ہجری اور بقول نجاشی ایک سو اکسٹھ ہجری متعین ہوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبدی نے سید کے بعد بھی زندگی پائی اس طرح آیان الشیعہ کی تحقیق کے عبدی کی وفات لگ وقت ایک سو بیس ہجری میں ہوئی میار تحقیق پر پوری نہیں اترتی اور یہ حوالہ آیان الشیعہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر تری سیونٹی اور جل نمبر سات صفحہ نمبر ٹو سکسٹی سیون اب آ جاتے ہیں ہم پیج ٹو تھرٹی سیون پر اس کتاب کے اور یہاں پر چند اشار لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں نیچے دو افضیلات ہیں انورٹی کومہ میں لکھا ہے کہ میں نے ایک حدیث کی روایت کی جسے تمام راویوں نے بیان کیا ہے ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور پوچھا کنیزوں کی طلاق کا ادہ کیا ہے این دال ہے انہوں نے علی علیہ السلام سے پوچھا یا حیدر اکرار کنیز کی طلاق کتنی ہے آپ نے دو تہر ہے پھر پوچھا کہ انہیں پہچانتے ہو اس نے کہا نہیں عمر نے اس سے کہا یہ بلند مرتبہ علی علی علیہ السلام ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر آگے انورٹیڈ کومہ میں لکھائے کہ ایک روایت اکرمہ کی ہے این کافر میم ہے اکرمہ کی ہے اور جس میں کسی نے شک و شبہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ابن عباس کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرے جو علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے وہ حیران ہو کر رونے لگے انہوں نے غصے میں پوچھا تم میں کس نے خدا کو گالی دی تو سب نے کہ ماذا اللہ ابن عباس نے پوچھا تم میں کس نے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو گالی دی سب نے کہا ہاں ہم نے علی 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 سلام کو گالی دی اس وقت ابن عباس نے کہا بخدا میں نے رسول مجھتبہ صلی اللہ علیہ 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 سلام سے سنا کہ جو شخص علی 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 سلام کو گالی دے اس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی اور پھر وہ چھپ ہو گیا ان کے سنو سواد نون واو اور ریکٹ میں لکھا ہے نام شجر ہدایت کی شاخ سنو کا مطلب لکھا ہے سواد نون واو کا اور یہ شجر ہدایت کی شاخ یہ چھوٹا سا جو ورڈ ہے یہ انورٹیڈ کومہ میں لیکن ابھی ہم نے انورٹیڈ کومہ میں پڑھنا شروع کیا ہے وہ ابھی ہم نے آغاز کیا ہے تو لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام اور ان کے سنو شجر ہدایت کی شاخ ان کی بیٹی اور نواز بہترین مخلوقات ہیں ان پر خالق کائنات اور رب مخلوقات کی صلوات خدا نے ان کو تمام لوگوں میں پاکیزہ مرتضہ کر کے چن لیا اور مجتبہ پایا یہ پنجتن علیہ مسلام نہ ہوتے تو نہ آسمان کا شامیہ نہ ہوتا نہ زمین کا فرش بچھایا جاتا خدا ان کی خالص ولا کے بغیر کسی بندے کا عمل قبول نہیں فرمائے گا ان کے ذکر کے بغیر نماز تمام نہیں نہ دعا قبول اگر یہ اشرف کائنات نہ ہوتے تو جبریل علیہ السلام زیر قصہ یہ نہ کہتے کہ کیا میں بھی آپ حضرات کے ساتھ شامل ہو جاؤں انہوں نے افتخاران انداز میں فرمایا کہ ہاں اگر کوئی بندہ خدا سے عبادت وہ تقوی کی حالت میں ملاقات کرے اور بلایت علی علیہ السلام نہ ہو تو تمام عمال اکارت ہو جائیں گے بلا شبہ جبریل علیہ السلام نے زمین پر آ کر کرامن قاتبین سے کہا پاک تینت علی علیہ السلام سے کبھی لغزش و خطہ نہیں دیکھی اور نہ لکھی گئی یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے آیان الشیعہ جل نمبر سات اور صفحہ نمبر دو سو ستر اور ہم کتاب کے پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ ٹھرٹی ایٹ پر آگئے ہیں اور یہاں پر جو اگلا پیرگراف ہے اس کا نام ہے تشریحات وہ ہم اگلی اپنی ریکارڈنگ میں پڑھ لیتے ہیں ملکہ کیونکہ اگر ہم ابھی شروع کریں گے تو آدھا رہ جائے گا اور ٹائم بھی نہیں رہے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو ملتے ہیں اگلی آوڈیو میں خدا حافظ ویمان اللہ